اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کچن ویڈ ساما یوٹیوب چینل آج میں اپنے کچن میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی چکن کارائی چکن کارائی ہم لوگ کیسے بناتے ہیں ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا کہ میں نے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ایڈ کی ہیں اور اس کو کیسے بنایا ہے اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے جا کے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے گا تاکہ میری ہر نیو آنوالی ویڈی سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے کچن میں کھرائی کے اندر میں نے تین سے چار عدد پیاز کو اچھا سا چاپ کر کے اس کو یہ جو پانی آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو خوش کر لینا ہے اس کو میں نے تین سے چار عدد یہاں پر میں نے پیاز لیا ہے اس کو اچھا سا چاپ کر لیا ہے اور اب میں اس کو آہ پانی کو خوش کر رہی تھی تو ہاف کپ میں نے یہاں پر اویل ایڈ کر دیا ہے اویل بھی تقریباً اس کے اندر خوشک ہو چکا ہے بہت جب تک یہ براؤن کلر نہیں آ جاتا ہم اس کو اسطح کرتے رہیں گے یہ دیکھیں براؤن کلر آ چکا ہے 15 منٹ میں نے اس کو فرائی کیا ہے تو اب ہم اس کے اندر چکن ایڈ کر دیں گے اپنا یہاں پر ایک کلو میں نے چکن لیا ہے اور اس کے اندر میں نے چکن ایڈ کر دیا ہے سو اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی یہ دیکھیں اس کا کلر ایسا ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو ٹین منٹ تک اچھے سے بونھنا ہے اب میں اس کے اندر تماتو ایڈ کروں گی تین سے چار دکھ میں نے اس میں تماتو ایڈ کر لیا ہے اب 5 منٹ تک میں نے اس کو اچھے سے بونھنا ہے اس کے بعد یہ میں یہاں پر لسن کا پیسٹ کر رہی ہوں اور یہاں پر میں نے ادرک اور ہڑی مرچ دونوں کا پیسٹ بنا لیا وہ دونوں کو میں نے کٹھا کر لیا اس لئے آپ کو شوہ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اب میں اس کو مکس کروں گی ہاف ٹیبل سپون میں یہاں پر ہلدی ایڈ کروں گی ہاف ٹیبل سپون نمک ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر مرچ ایڈ کی ہے اور تھوڑا سا اورگینو پاوڈر ایڈ کیا ہے اب اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اس کو اچھے سے اب ہم نے مکس کرنا ہے یاد رہے اس کو جتنا آپ بھونیں گے اتنا ہی مزے کا بنے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ 15 سے 20 منٹ بھی کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی ہرچ والی بات نہیں ہے اب 15 منٹ کے لئے دم پر لگا دوں گی میں 15 منٹ ہو چکے اب میں نے اس کو دیکھا ہے چکن اچھے سے ہمارا جو ہے وہ ہو چکا ہے دم اسے لئے لگایا تاکہ اگر چکن کچھا بھی رہ جائے تو وہ ہو جائے اچھے سے ٹھیک ہے اب میں تھوڑا سا اس میں پانی آٹ کروں گی زیادہ پانی نہیں آٹ کرنا ہم نے اور اس کو پانی کو بھی اب اس میں اچھے سے بھوننا ہے تھوڑا سا بس مسالہ ہم نے اس میں کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے میڈیوم لو فلیم پہ یا پھر میڈیوم فلیم پہ آپ نے اچھے سے اس کو بھوننا ہے وائل آنا سٹارٹ ہو چکے پانی کو تو اب ہم اس کو دوبارہ دم پہ دیں گے دو دم پہ دینے کے بعد میں نے اس کو چیک کیا ہے تو یہ دیکھیں گو چکا ہے لاشٹ پہ آپ نے اس کے اندر گرم مسالے کا یاد رہے کوئی بھی ہنڈیا آپ نے بنانی ہے لاشٹ پہ آپ نے کرم مسالہ ایڈ کرنا ہے کیونکہ ہنڈیا کا جو کلر ہے وہ بلیک ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے اسے لئے دو منٹ بس آپ نے اس کو دم پہ دینا ہے اور اب ہم اس کو نکار لے گیا سو ہماری مزہ دار چکن ٹرائے بلکل فیار ہے اگر آپ کو میڈیئے ریسی بھی پسند آتی ہے تو پلیز اپنی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں کزنز کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تو اب ہم اس کے اوپر گانش کرتے ہیں گانش کے لئے جو ہم نے چیزیں لگائی ہیں آپ اس کے اوپر دنیا بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس دنیا ایڈ مطلب اویلیبل نہیں تھا تو اسی لئے میں نے اس کے اوپر اجرک ایڈ کر دیا اور اس کے بعد میں اس کے اوپر لیمن ایڈ کروں گی آپ اس کے اوپر دنیا بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس نہیں تھا میں نے اسی لئے نہیں لگایا تو دیکھیں مزے کی قسم سے خشبو آریا دلکر ہے ایسے اٹھا کے کھالو بٹ سب کا بیٹ کریں گے اور اکٹھے بیٹھ کے کھائیں گے انشاءاللہ کیونکہ اتفاق میں برکت ہوتی ہے تو ہماری مزے دار چکن کرائے بلکل تیار ہو چکی ہے تو اب مجھے اجازت دیجئے نیکسٹ نیو ریسپی کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا and thank you so much for watching my fall video موسیقی 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 موسیقی